نمشکر میمون راگ آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ بات آج ہم بات کریں گے کورو ناکال میں بیعہ پاریوں کو جو سمسیہ ہو رہی ہے اس کے اوپر اس بھائیوہ دور میں تمام ساری چیزوں کی کمیہ سامنے آ رہی ہے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے گرمی ہے تو کولت نہیں ہے لوگوں کے پاس زبائے نہیں ہیں لوگ داؤن جو ہوتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں مانا جاتا لوگ داؤن آخری وکلپ کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس بار لوگ ڈاؤن نے پچھلے ایک سال سے جو لوگ ڈاؤن چلا ہے بیچ میں لوگ ڈاؤن کھلنا بھی شروع ہوا تھا اس نے ویاپاریوں کی کمہ توڑ کے رکھ دیئے میرے ساتھ اس سمیں دو لوگ ہیں میں آپ کا پرشاہ کر رہا ہوں گا سوژیر گفتا جی ہیں سوژی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور دینیش گرگ جی ہیں آپ دونوں ویاپار جگت سے جڑی ہوئی بڑی ہستی آئیں سوژی جی سب سے پہلا سواج یہ ہے کہ اس بار جب لوگ ڈاؤن لگا تو امید نہیں تھی کہ اچانک سے لوگ ڈاؤن لگے گا تو اس سے کہیں بیاپار جیادہ پروابیت ہوئے ہیں پہلے جیسے ہی آلہ اس بار کا جو لوگ ڈاؤن تھا اس کا پہلے کی جیادہ اپنے سے جیادہ پروابیت پڑھا ہے بیاپاریوں پر بیاپار سے جڑے کرم چاریوں پر کیونکہ لوگوں نے پروجیکشن مناتے جیسے گرمی آتی تو گرمی سے جڑے سارے بیاپار ایک آدمی اپنا سٹاک کر کے رکھتا ہے پاننگ کر کے رکھتا ہے اس کے ذات سے اپنی ٹیم بنا کے رکھتا ہے جیسے ہم چھوٹی بات کرتے ہیں آئیسکریم بالا اپنی آئیسکریم بالے کی بیوستہ کرتا ہے کولٹرنگ بالا اپنی کولٹرنگ کی بیوستہ کرتا ہے پانکھے والا تو کولر والا اس طرح کے کولنگ کے پروڈک جیسے کہ فریج والا تو ایسی والا سب آپ بھی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں چونکہ کمپنیاں اور فیکٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ مین پاور سی چلتی ہیں اب جب کمپنی ہی نہیں چلے گی تو مین پاور کیسے چل پائے گا سب کے کام رکھ رکھ رہے ہیں اتنا بڑا اور لمبا لگڈون کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا اس لگڈون سے بیاپاری میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس ان سب کو بہت زیادہ اثر ہوا ہے اور اس کے آگے تک کافی لمبے پرینام دیکھنے کو ملیں گے کئی گھروں کو یہ چونکہ میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس کیا ہوتا ہے کیونکہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا وہ فری اینائج والی سبیدہ میں سکے رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے بہت ایمپورٹنٹ بات سنزرگوپسہ نے کہی کہ جو میڈل کلاس ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا بھیک نہیں مانگ سکتا کیونکہ جو نشلا طفقہ اس کے لئے سرکار ہیں بہت ساری روجنائے دیکھے آتی ہیں ان کو فری اینائج بھی ملتا ہے سب ہوتا ہے اور جو بہت کریمی لیئر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے دنش میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ جس طرح کا ویپار کرتے ہیں ہوتلز ہیں یا سپلائی چین ہیں یہ سب اس سمجھ دھوست ہو گئی ہوگی اس سمجھ ہم دیکھ رہے ہیں لاشٹر کے پیچھا پورا محول پورا بنسا ہے دھوکانیں کھلنے رہی ہیں سانچے پالر کھلتے ہیں تین گھنٹے کے لئے ہم سپلائی کیا کریں پورا ہمارے پاس 38 لوگ کا شٹاف ہے پورا خالی بیٹھاوا گھر پہ لاشٹ ٹائم کے لاؤڈاؤن میں ہمارے دھوکانیں کھل رہی ہیں انتی پانچ چھ گھنٹے کے لئے سرکار نے اسوار اس کو بھی کھلنے کو منع کر دیا ہے پورے گھر میں بیٹھ ہوئے ہیں پورا مایوسی کا محول چل رہا ہے پورا نروس پوری آ چکی ہے نروستہ پوری سرکار کا پلان پورا فیل ہو چکا ہے سرکار دھان دینے رہی ہے اپنے پبلک پوری گھوم رہی ہے اور بلٹے لاؤڈاؤن ہیں پبلک شرکوں پہ گھوم رہی ہے یہ بڑا سوال ہے کہ پبلک شرکوں پہ اور سچائی بھی ہے کہ لوگ بے کام نکلتے ہیں لوگ ڈاؤن لگایا اس لئے گیا تھا کہ کورونا کی جو دوسری لہر کا کہر ہے اس سے بچا جائے کورونا سے لوگوں کو بچایا جائے اس کے پیشے منطب یہ تھا لیکن وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سوالدی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے سال سے لگ بگ ایک سال ہم نے لاؤڈاؤن دیکھا ہے کچھ مہینے بیچ میں کھلا کسی کو امید نہیں تھی کہ کورونا کی دوسری لہر آئے گی اور اس طرح کا اس بیچ میں ہم لوگ بھی کئی لاپروہ ہوئے تھے سرکار تو لاپروہ ہوئی ہم لوگ بھی لاپروہ ہوئے ہم لوگوں نے بھی خود کی کیار نہیں کی آج کئی پریواروں کے چراغ بجھ گئے کئی لوگ ارثمہ کال کلویت ہو گئے ایسے میں اب دوسری سمجھ چاہے وہ ارث کی سمجھ چاہے لوگوں کے پاک کام نہیں ہے جو کام دینا چاہتے ہیں ان کے ویعاپار بن پڑے ہوئے چونکہ ابھی کا جو مہاں ہو لے لوگوں کے پچھلے لگڈاؤن میں اور ابھی کے لگڈاؤن میں اس کے پہلے لوگوں کے پاس بیک اپ تھا لوگوں نے لیکن اس بیک اپ کو بھی لوگوں نے پچھلے لگڈاؤن میں ختم کر دیا تو ایک لہر کے بعد چونکہ سرکار نے یا ان کے پروژیکشن اپن کو دوسرے دیسوں سے سیکھنا تھا یو ایس کیا کر رہا ہے یو کئی کیا کر رہا ہے اسرائیل نے اچھا کام کیا اس میں تھوڑا سرکار جیسے ہم لوگ تو میڈل کلاس لوگیں ہمیں جانتے ہیں کہ دوسرے دیسوں میں کیا چل رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے وہ لوگ کیا کیا کر رہا ہے انہوں نے کیسے اس کرونا اس کو اس سے جیتے ہیں ہم بیکشنیس میں بھی پیچھ رہا ہے بیکشنیس کی پوری ہمارے پرابیلیٹری نہیں لوگوں میں آئیرنس نہیں آئی اور لوگ کرونا کو بلکل لائٹ لے لیتے گئے مجاک میں لیا کرونا مجاک میں لیا کرونا انہوں نے کورونا کو انہوں نے کسی بھی شردی جگہاں میں نیمونیا ہے جسے پہلے بھی ہوتا تھا اس طرح کا لیا ہے لوگوں اس لئے اس سے بڑے اس میں روپ میں آیا کورونا یہ ہماری بھی غلطی ہے ہم سب بھی لوگوں کی غلطی ہے لیکن کورونا کو ہمیں کسی بھی کو بھی لائٹ لی لینا نہیں ہے کورونا ایسی بیماری ہے اگر کسی میں پوری طرح ہو گئی تو وہ اس کو لے کے جاتی ہے تو ہمیں بہت دھیان لگنا ہے کورونا میں کورونا کو حلکے میں لینا ایک بہت بڑی چوک ثابت ہوا ہے خاص کر کے لوگوں کے لئے سرکاروں کے لئے کیونکہ سرکاریں بھی ایک سال میں اتنا تو سیکھ گئی تھی سیکھی جاتی ہیں کہ ہم کو کتنے اوکسیجن پلانٹ کی بھوش میں جبوت پھائے گی کتنی اوکسیجن کتنے بیٹس کتنے آئیسوی ہونا چاہیے کتنے وینٹی لیٹر ہونا چاہیے تو ہم سارے سوال ہیں لیکن اس سمیں سمسیا جو ہے وہ عرض سے جوئی ہوئی ہے آپ کیسے تنگھا ہیں دے پا کے دنیش اس دشم پرشتی میں ابھی تو بہت تکلیف کا دور ہے تنگھا دی ہم نے لیکن اپنے گھر سے نکال کے دی ہم نے اور ہم نے سبھی کے گھر میں راسان پچایا ہے پورا سبھی اسٹیپس جو بھی پرابلوں ہمیں بتائیے ہم دیں گے کھانا کرانا سب پچایا ہے ان کے گھر میں پورا اور آدھی آدھی سیوری بھی دی ہم نے لوگوں کو تو ابھی اسٹیتی کیا ہے کیسے سربائیف کر رہے ہیں پھر لوگ کچھ نہیں سب بھر سے لگا رہے ہیں پورا وہ تکلیف کا دور ہے پورا بینک بینک پورے انٹریسٹ لے رہی ہے لائٹ کے پرے بل آ رہا ہے پراپر میسیج موبائل پہ آتے ہیں کیا بل جمع کریے اوبرڈوز پورے لگا رہے ہیں بینک والے سب کچھ لگا رہے ہیں وہ یہ بینک کی طرح سے بھی پرابلوم آتی ہیں کیونکہ آپ دکھتیاں آ رہی ہیں بینک کی طرح سے بہت چاہتا ہے بینک کا جو ایک ریگولر بینجس میٹر ترتا ہے جو بھی کسی نے کسی نے لون لیا ہے تو اس کے تو ریگولر انٹریسٹ چالوں اس میں کہیں کوئی اپنا ریلیکشیسن نہیں ہے کہ بھائی لگڈون ہے تو بارہ اپریل چکر ریلیکشیسن اپنا لگڈون چلے اور یہ ہو سکتا تیس مہی تک بھی چلے آگے کبھی بھی بینک کے سارے انٹریسٹ چالوں ہیں سرکار نے کسی طرح کا last time تو موریٹوریوم پیریٹ بھی دیا تھا کہ ہم آپ کو ریلیکشن دیتے ہیں اس طرح کا کوئی جو سمیتا نہیں لیکن یہ بھی دکھا گیا کہ موریٹوریوم پیریٹ سے کوئی لاب نہیں ہوا کسی کو اس نے بھی پورا انٹریسٹ لیا ہے اس کو مطلب جنواری بھروری مارت میں پورا پیسا بھی لیا ہے موریٹوریوم میں روکا گیا تھا تو اوبرال ابھی آرثک روپ سے پورا میڈل کلاس چرمرا گیا ہے اور اس کے پریڈام بڑے اچھے نہیں نکلیں گے کئی لوگ کرونا سے مریں گے کئی لوگ آرثک مندی سے مریں گے کئی لوگ مانسک تناؤ سے مریں گے یہ بہت بھائیابا استطیقی طرف اشارہ کر رہے ہیں سودھر گپتہ کہ اگر کرونا سے بڑی سمچہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے کو کیسے نوکری سے نکال دیں تو ایسے میں کس طرح کب تک کام چل پائے گا کیونکہ ہر ایک ارگنیزر کا اپنا بجٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اسطاف کے اوپر اتنا پیسہ خرش کرنا ہے ایک مہینہ دو مہینہ پہنک سروائیول کر سکتے ہیں چونکہ یہ کوئی بھی بیجنس ہوتا ہے پرٹکولر ایک مالک کا بیجنس ہے یہ پورے سب لوگوں کے سمون سے بیجنس کی حصہ بیجنس ہوتی ہے تو سیلدی تو چکہ ہمیں دینا پڑتی ہے کہ ہمارے پریبار ان کے پریبار اور ہمارے پریبار ایک جیسی ہوتے ہیں ہمارے پریبار بھی چلانا ہے یہ سوچ کہ سیلدی تو دینی بڑتی ہے لیکن کیا ہوتا وہ سیلدی بڑی ایسی تھی ہوتی کی اپنی کمپنی کی پولی ہوتی اس سے نکال کے سیلدی دی جاتی ہے سارکار کے سارے ٹیکسز دینے سارے دینے جو بھی نومیل چارج جو بھی ہوتا وہ لیتے ہی ہیں تو کہیں بھی کوئی ریلی نہیں ابھی کافی ساری کنٹریز ہم نے سمجھا کہ کینیڈا کیا کرتا تو وہاں پہ بہت سویدھائیں ملتی ہیں سرکار کو اس لیتے سوال بڑے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ساتھ بیاپار جگت سے جوڑوئے دونوں لوگ بتا رہے ہیں کہ تمام دیشوں نے ایسا کچھ کیا جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے کیا کیا سویدھائیں مل سکتی ہیں بیاپاریوں کو بیاپار جہمت کو کیا کیا ان کے لیے کیا جا سکتا ہے ان سارے مسئلوں پر ہم اس چرچہ کو جاری رکھیں گے فلا لیتے ایک چھوٹا سب بی بریک کے بعد بے باگ بات میں آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ میں بیاپار سویدھائیں سرکار کی طرف سے مل چاہی سرکار دعوے بہت کرتی ہے کیا چاہتے آپ سرکار کیا کرے اب چونکہ سرکار کو کرونا سے بچانا ہے اور آرث مندی سے بچانا ہے دو سوال سرکار کے پاس بی سرکار کو اپنے خرچوں پر نیاندرل کرنا چاہی چونکہ میڈل کلاس چلے گا تب ہی دیش چلے گا جب پر دیش چلے گا میڈل کلاس بی بی دینے والا ہوتا ہے میڈل کلاس میں کوئی بی ایک آدمی کام کر رہا رہا ہوں میرے سال اور پریبار چھوڑے ہیں سرکار سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہماری سوچے کہ سرکار بیاپاریوں کو بیاپاریوں لگا چونکہ ہمارا دو مہینے بیاپار بند تو دو مہینے سرکار دوسری بات چونکہ ہمارے ایمپلوئی کو سیلی دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے لئے کہیں ہمارے درس کو بھی سمجھ جائے ہمارے کچھ سٹوک کے لئے کچھ سٹوک سٹوک ایسی سٹوک اگر نہیں سٹوک اگلے سٹوک سٹوک پورا آوٹ ڈیٹڈیٹ ڈیٹڈ جائے گا اس طرح کی کچھ سویدہ دینے ہم ڈیلیوی کر پائیں کچھ ٹائمنگ دی جائے چھوڑا ریلیشیشن چاہیے ہم کام کر کچھ چکانے کو تیار ہمیں کسی طرح کوئی سرکار سے ایسی بدن نہیں چاہیے کہ سرکار ہمیں کوئی فند نہیں چاہیے پس سرکار بیجلیسمن کو اپنا ساتھی سمجھے بیجلیسمن کو پڑھائی چھوڑ نہیں سمجھے سرکار سے ہم یہ امید کرتے ہیں دینیش جو چھوٹے اور مجلے بیعاپاری ان کے سامنے الگ قسم کی سمجھے ہیں بیجلی کا بیلی سب کو پڑھنا ہے کرائے سب کو دینے ہے سب سب کیا لگتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سرکار سرکار کو سب ہم دیکھنا چاہیے آج وہ نیچے دیکھ رہی ہے کہ پانچ میں راستان پھوری دے دیں گے کیوں دیں گے پبھلک پوری وہی گھمری سب سے جاڑ روڈ پہ پانچ میں راستان کیوں دے رہے ان دیں گے میڈل کلاس آدمی کیا کر رہے ان کے لئے دھیانی نہیں میڈل کلاس کے لئے سرکار کا سیدھے 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 گریب اور اچھے مددھ پردیش میں BJP کی شیبرا سین کی سرکار ہے کے اندر موڈی ساپ کی سرکار مانا جاتا ہے کہ BJP جو ہے وہ تو بیاپاری ورک کی ہتیشی پارٹی مانی جاتی ہے آپ کا سامنے سکستی ہے کیا چل رہا ہوئی بیاپار چھوپٹ پڑھا ہوئی بجار میں سب کو سیم رکھنا چاہیے اس سمیں بہت ضروری ہے لیکن یہ دیکھا ہے کہ جب بیاپاری وں سے باتشیت کرتے ہیں ان کا سیم ٹھوپ جاتا ہے ان کا بہر جواب دینے لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہی ہے کہ پیسے کیا ہونا سب سے بڑا کرن بیاپاری کیونکہ بیاپاری کیونکہ ہمارے سانت ہمارے سانت سانت ہمارے ایمپلائی کے پریوار بھی جڑے ہوتے ہیں لائی لائی لیٹیز بھی جوڑی ہوتے ہیں کئی لائی لائی لیٹیز بیاپاری سانت تو بیاپاری مطلب کہیں نہ کہیں اگر اس کو محقہ ملے گا تو وہ چوری شیپے بیمار بیچے گا بیاپاری اس کو تو اپنا پریوار بھی چلانا ہے اپنی سانت کی اپنی ٹیم کا پریوار بھی جلانا ہے بیاپاری بہت بھائی بہت بیاپاری سب کو مینٹن کرنے کے لیے جس آذر پڑھ جاتی ہے اگر کھار کے لیے کھا کو اس کے لئے وہ کچھ نہ کچھ کام تو کرے گا اور اس کے باقی ساتھ اس کی جو ٹیم ہے اس کو بھی پریوار کو چلانا ہے تو بیپاری کا کام کرنا مجبوری ہے یا تو سرکار اس طرح کا کچھ دے کہ اگر کوئی انکم دیکھ دیتا ہے اس کا کسی کا بارہ لاکھ روپے سال کا انکم دیکھ زمدہ ایک لاکھ روپ مہینے کے اس کی انکم ہے یا تو سرکار اس طرح کی سبیدہ دے کہ اس کے ایک لاکھ روپ مہینے کا بھائی اب چینلی کے دو روپے دیکھیں دو مہینے آپ کو اگام بن دے اس طرح کی سبیدہ بھی سرکار کو کچھ نہیں سوچنا ٹھیک ہے سیکنڈ کیا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایمپلائی ساٹھ سال کی عمر تک کر جب سرکاری نوکری کرتا ہے اس کو آگے تک کے لئے پینسن کی سبیدہ دے کیا اس کا فیوچر سکیور ہے کہ اگر میں ماندو میرے ہاتھ پہ بھی چلیں گے میں بیمار ہوا تو مجھے تو پینسن مل نہیں ہے بیعپاریوں کے لئے اگر میں نے کروڑوں روپے انکم سے ایک ساٹھ سال کی عمر تک دیا اس کے بعد اگر میرے پیرلائز ہو جاتا ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں کسی طرح کی میری پروپرٹی ایک دوشی ہو اچھی تو میرے لئے سرکار نے کبھی سوچا ہم کبھی بھی بیعپاری کو بھاگیدار نہیں سمجھتے ہم بیعپاری کو چوری سمجھتا ہے آپ اپنا بنا کے دوشی ہو بیعپاری دیش کے لئے ہر چیز کرنے کو تیار ہے بیعپاری دیش کے لئے ہر چیز کرنے کو تیار ہے اسے اپنا سمجھا جائے اسے چور نہ سمجھا جائے اور دنش آپ بھی کر رہے تھے کہ چوری چھپے مال بیتا ہے تو کیا بیوستہ ہونی کیسی چاہیے کہ جس میں آپ کو بھی لاب ہو خریدار کو بھی لاب ہو لوگ ڈانگ کینیموں کا پالن بھی ہوتا رہے ہیں جیسے کہ انڈور میں دہا گیا سبح 6 سن میں کھل رہا ہے تو بھپال نہیں کرنا چاہیے جتنے کیسے انڈور میں ہو رہے ہیں اتنے بھپال میں بھی ہو رہے ہیں لگ بک انیس بھی سنتا رہے گا پھر بھپال کو پرائے کا منایا گیا بھپال ہو گالی ہے کہ انڈور بیعپاری دینی چاہیے ان کو لیکن سرکار ناجر ہے بھپال کو لگے کیا کر رہی ہے کیا سوچ رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا دنش بھپال کی بات بتا رہے ہیں اور جب مدہ پردیش حتیرگر سبی جگہ بیعپاریوں سے بات ہوتی ہے تو سچ یہ ہے کہ بیعپاری خون کے آنسو رو رہا ہے اس سمیں کاروبار چل نہیں رہے ہیں اوپر سے بیماری کا ڈر بیماری کا خطرہ بیماری کو جھیل رہے ہیں تمام سارے بیماری بیعپاری ہے کہ افسر ہے عام آدمی دیکھ کے نہیں آتی سوزر ایک سوال اور تھا ایسے میں جب اگر کوئی کورونا پیڑت ہو جاتا ہے آپ کے سنسان سے جڑا ہوا بیکتی نہ کرے کے ہو لیکن ہو جاتے ہیں تو اس استطیق میں پھر کیسے آپ سمال پاتے ہیں ہم نے جو کہ جیسے ہمارے ارگنیزن میں ہم نے ایس آئیسی کی سمجھا دیکھ کرمچاری رائجی بیماری ایوڈنا اس میں لوگوں کے ریشتری سمجھ رکھیں اور ہمارے کسی ایمپلائی کو اگر ہوتا ہے لیکن کورونا میں ان کو وہاں بھی کوئی تو وہ تو اس بیچارے اس کی سوہم کی جواب داری یا کہیں اگر ہم بھل منزہات میں کوئی کام بڑھ دیں اس کا اس کی مدد کر دیں سرکار کی طرف سے ہمارے لیے ہمارے پریواروں کے لیے کرمچاری کے پریوار کے لیے کوئی سومیدہ نہیں دی گئی اس طرح کے کوئی بھی سومیدہ نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور سرکت سے سمجھے دنیش گرگ اور صدیر گکتہ دونوں بیعپاریوں کی سمسیوں کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور بیعپاریوں کا جو درد ہے اسے سامنے لے کے آ رہے تھے ایسے میں سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جو گریب لوگ ہیں ان کے بارے میں کرتی ہے بہت اچھا کرے لیکن یہ سب ہوتا تو بیعپاریوں دورہ دیئے گئے ٹیکس کے پیسے سے ہی ہے دنیش گرگ بہت آکروشت نظر آئے کہ سب کچھ ان کے لیے ہی کیوں تو جو کریمی لیئر ہے وہ اپنی بیوستہ کر لیتی ہے گریبوں کے لیے سب کچھ سرکار کر دیتی ہے مارا جاتا ہے بیچ میں مدیم بھرگ تو ایسے میں بڑا نبیدن ہیں حکمرانوں سے کہ مدیم بھرگ کے لیے بھی کچھ سوچیں مدیم بھرگ کے لیے بھی کچھ کریں تاکہ جو بیوستہ ہے وہ ٹھیک تھاک چلتی رہے آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے دخل لیو ممشکہ سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعپار سے ادھیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی